تاریخ کے اوپر بھی آپ کی گہری نظر ہونے چاہیے ہندوستان کا بدھانتہ کون ہندوستان کی تقدیر اور سمبدھان کو کس نے لکھا اس منطر کے آدھار پر اس کو تو ناپاک ہونا چاہیے ارے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر جو کہ دلیت تھے جو کہ شوتر تھے اگر تمہاری بات مانے تو ان کی ہاتھوں سے لکھی ہی بھی چیز ناپاک ان ریجکٹیبل لیکن نہیں یہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر نے تین سال میں ہندوستان کا سمبدھان لکھا پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک کا سفر کر کے انہوں نے چن چن کر جو اچھی اچھی چیزیں تھیں جو اچھے اچھے ایک تھے وہ ہندوستان کے سمبدھان کے اندر داخل کیا تاکہ ہندوستان کے اندر سب پیار و محبت سے زندگی گزار سکیں اور انہوں نے سب سے پہلی یہ بات بھی کہی کہ ہندوستان کے نظر میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے ہندوستان کے نظر میں کوئی پاک اور پویتر اور اپویتر نہیں ہے بلکہ بڑا بر ہیں اگر ان لوگوں کی مانو ان بحروپیوں کی مانو تو وہ تو دلیت تھے وہ تو شوتر تھے ان کے بھئی لکھیوی کتاب کیوں نافذ کی گئی لکھاوہ سمبدھان 26 جنوری 1950 کو ایمپلومینٹ کیا گیا پورے ہندوستان کے اندر ہندوستان کا یہ قانون نافذ کیا گیا ہم اسی دین کو 26 جنوری کے نام سے یاد کرتے ہیں ریپبلک ڈے کے دین سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں پندر آگست انیس سو سی تالیس میں ہمارا ملک آزاد ہوا تھا تین سال کے بعد یہ قانون لکھا گیا لکھنے والا کون صدر ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر وہ ایک چمار تھے آج ان گروہوں کی مانو ان سرابی اور کبابی فاسق و فجار تجال کے بیٹوں کی مانو تو ڈاکٹر بھیم راو تو ناپاک تھے لیکن نہیں عیشور کے مطابق کہا گیا کہ اگر کوئی نچلے طبقے کا آدمی بھی ہو لیکن وہ اگر کام اچھا کرتا ہے تو اس کو بڑا درجہ برمن سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ ثابت کیا داکٹر بھیم راو امبیٹ کر نے پوری دنیا کے اندر عدب سے نام لیا جاتا ہے کیوں کیونکہ آدمی بھلے ہی چھوٹے فیملی سے بلونگ کرتا تھا لیکن کام اتنا اچھا کر گیا ہندوستان کے پوری اس جو تقریباً جتنے بھی لیگ ہیں ان کو ایک اتنا خوبصورت نظام دے کر کے گئے پوری دنیا کے اندر ان کا از اسپیکٹ اور ان کی عزت کی جاتی ہے اور آج کے ڈیک میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ڈیک ہے ایم احرمان ہم FORM ڈیک ہے ہم برمنجی کے سر سے پیدا ہوئے ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیو آپ برمن خاندان میں پیدا ہوئے ہیں میں دل کی گہرائی سے آپ کی رسپیکٹ آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن اگر آپ نے یا کسی نے بھی یا اگر مسلمانوں میں بھی اگر کوئی سید ہے یا کوئی چودری ہے تو اپنی چودرہت کو کسی کے اوپر ظلم کرنے کے یا استعمال کرنے کے